السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و ناظرین امیت کرتا ہوں سب خرید و تعافید کے ساتھ ہوگی آئیے انشاءاللہ عز و جل آج کی اس وڈیو میں اردو کتاب جنتی سیور کا پارٹ نمبر دو سو تیرہ پڑھیں گے اور آج کی اس سبق میں جیسا کہ آپ دیکھ رہے دس نمبر یعنی کی پیاری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دسوے نمبر کی بیوی حضرت جوویریا رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ پیارے آقا کی زہوجہ محترمہ ان کے متعلق پڑھیں گے دیکھیں یہاں سے کہ یہ قبیلہ بنی مستلق کے سردار عاظم حارس بن زرار کی بیٹی ہیں غزوہ موریسہ میں ان کا سارا قبیلہ گرفتار ہو کر مسلمانوں کے ہاتھوں میں قیدی بن چکا تھا اور سب مسلمانوں کے لونڈی گلام بن چکے تھے یعنی سب ان کے گلام بن چکے تھے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت جوویریا رضی اللہ تعالی عنہ کو آزاد کر کے چونکہ وہ بھی لونڈی تھی گلام من لم ان سے نکا فرما لیا تو حضرت جوویریا رضی اللہ تعالی عنہ کی شاد مانی و مسررت کی کوئی انتہا نہ رہی یعنی خوشی کی جب اسلامی لشکر میں یہ خبر فیلی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جوویریا رضی اللہ تعالی عنہ سے نکا فرما لیا اس خاندان کا کوئی فرد لونڈی گلام نہیں رہ سکتا چنانچہ اس خاندان کے جتنے لونڈی گلام مسلمان کے قبضے میں تھے سب کہ سب آزاد کر دیے گا یعنی مسلمانوں کے قبضے میں تھے لیکن جیسے زونہ کے حضرت جوویریا رضی اللہ تعالی عنہ سے تو ان کے خاندان والے سب کو انہوں نے آزاد کر دیا یہی وجہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتی تھی کہ دنیا میں کسی عورت کا نکا حضرت جوویریا رضی اللہ تعالی عنہ کے نکا سے زیادہ مبارک نہیں ثابت ہوا کیونکہ اس نکا کی وجہ سے تمام خاندان بنی مستلق و گلامی سے نجات مل گئی حضرت جوویریا رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ حضور علیہ السلام کے میرے قبیلے میں آنے سے پہلے میں نے یہ خواب دیکھا تھا کہ مدینہ کی جانب سے ایک چاند چلتا ہوا آیا اور میری گود میں گر پڑا میں نے خواب کا ذکر نہیں کیا لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے نکا فرما لیا تو میں نے سمجھ لیا کہ یہی میرے اس خواب کی تعبیر ہے ان کا اصلی نام یعنی کن کا حضرت ہے جوویریا کا اصلی نام برہ تھا مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام جوویریا رکھ دیا ان کے دو بھائی عمر بن حارس اور دوسرے عبداللہ بن حارس اور ان کی ایک بہن عمرہ بنت حارس نے بھی اسلام قبول کر کے صحابی کا شرف پایا حضرت جوویریا رضی اللہ عنہ بڑی عبادت گزار اور دیندار تھی نماز فجر سے نماز چاش تک ہمیشہ اپنے وظیفوں میں مشغول رہا کرتی تھی پچاس ہجری میں پینسٹھ برس کی عمر پا کر وفات پائی حاکیم مدینہ مروان نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور یہ جنت البقی میں سپور دے خاک کی گئی اب دیکھیں ان کا تفسیرہ یعنی ان کے متعلق اور جو بھی باتیں ہیں ان کا زندگی بھر کا یہ عمل یعنی حضرت جوویریا رضی اللہ عنہ کا یہ عمل تھا کہ نماز فجر سے نماز چاش تک ہمیشہ لگاتار ذکر الہی اور وظیفوں میں مشغول رہنا یعنی نماز فجر کے بعد اور بیس پچیس منٹ بعد سورج طلوع ہوتا ہے سورج طلوع ان کے بعد بیس منٹ مکروہ رہتی ہے مکروہ وقت کے بعد پھر چاشت کی نماز کا وقت ہوتا یہ فجر سے لے کر سمجھ یہ ایک گھنٹہ پورا بن جاتا ہوگا تو یہ وقت تک یہ نا یہ ان عورتوں کے لیے اب دیکھیں یہ تو ان کا معاملہ تھا وظیفوں میں مشغول رہنا یہ ان عورتوں کے لیے تازیانہ عبرت ہے جو نماز چاشت تک سوتی رہتی ہے یعنی حضور کی جوزہ نماز چاشت تک وظیف ہے اور کچھ عورتیں ہیں جو آٹھ بجے تک جو سو رہتی ہیں اللہ اکبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بی بیاں تو اتنی عبادت گزار اور دیندار اور امتیوں کا یہ حال لہزار کے نوافل کا تو پوچھنا ہی کیا فرائش سے بھی بیزار بلکہ الٹے دن رات ترہ ترہ کے گناہوں کے آزار میں گرفتار الہی عزوجل توبہ الہی عزوجل تیری پناہ یہ اللہ سے توبہ کرنی چاہیے اس کے متعلق یعنی چونکہ حضور کی بی بیوں کا یہ معامل تھا کہ وہ چاشت کے وقت تک نوافل نماز تک وظیفے پڑھ دیتا اور آج کی عورتیں تو نوافل تو کیا فرض کا ہی اللہ بہت امام نہیں ہے اللہ ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے بے انشاءاللہ عزوجل پارٹ نمبر دو سو چودہ میں یہاں سے ہم نے پڑھنا ہے یعنی گیارویں نمبر سے دیکھیں چار سو ستانویں پیس سے کنٹینو پڑھیں گے